علی بھی اگلا سوال ہے جس طرح حاجی لوگ احرام کی حالت میں اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے یہاں تک کہ قربانی نہ ہو جائے کیا عید قربان کی قربانی کے لیے قربانی کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے آنی اس درجے میں تو نہیں ہے جو احرام کی پابندی ہیں احرام کی پابندیوں میں تو آپ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ بھی قائم نہیں کر سکتے اور نہ تو ضروری بال نہ غیر ضروری بال نہ ناخن یا موچوں کو تراشنا کچھ بھی نہیں کر سکتے جتنے دن آپ نے احرام پینا ہوا ہے حج تمتوں میں تو وہ چند دن کی پابندی ہے لیکن حج قیران کے اندر تو ایک لانگ پیریڈ اف ٹائم ہے مشکل وقت ہوتا ہے ایک ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اس میں تو اس میں آپ نے یعنی ایون زور سے داڑی کا خلال بھی نہیں کرنا کہ جس سے بال ٹوٹے ٹوٹ جائیں گے تو یہ نہیں کوئی دم واجب ہو جائے گا دم واجب ہوتا ہے جب بہت زیادہ کوئی بال رموو کر دے سر کے یا داڑی کے کوئی کھاڑ دے تو حاجی کے لیے تو یہ رسٹکشن ہے احرام کی حالت میں اور یہ فرض کے درجے کے اندر ہے اس کی احرام کی پابندیوں کا حصہ ہے رہے عام عید قربان والے تو اس کے بارے میں صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو اور ذلہجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کے اس کا جانور قربان ہونے تک وہ اپنے جسم اور خال سے کوئی چیز رموو نہیں کر سکتا اور مسلم شریف میں آگے حدیث میں پھر آپ الاسلام نے اس کو بریف کیا ہے کہ خال سے رموو کرنے سے مراد بال ہیں جسم سے رموو کرنے سے مراد نا خون ہیں نہ موچھے پس ہو سکتی ہیں نہ شیو کوئی کر سکتا ہے نہ داڑی چھوٹی کروا سکتا ہے نہ زیر ناف بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے یہ ساری پبندیاں آپ نے کرنی یہ سنت ہے غیر حاجی کے لیے یہ واجب نہیں سنت ہے اور وہ بھی اس کے لیے جو قربانی کر رہا ہے تو ظاہر قربانی جب وہ کر رہا ہے پورے گھر کی طرف سے تو پورے گھر میں جتنے بالغ ہیں ان کو یہ پبندی سے گزرنا پڑے گا ان کو یہ پبندی کرنی ہوگی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ موچھیں بہت پس رکھتے ہیں ان قربانی کے دنوں میں ہماری بھی ایک آدھ رکارڈنگ تو آئی جاتی ہوتی ہے ہر سال تو اس میں موچھیں بڑی ہوتی ہیں لوگ نیجے کومنٹس کرتے ہیں نہیں لگتا ہے موچھیں رکھ لی ہیں موچھیں نہیں رکھی ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ سے بڑی ہو جاتی ہیں تو نبیل اسلام نے اس کو مشروع فرمایا حتیٰ کہ یہاں تک آیا سنن نسائی کے اندر المستدرک للحاکم کے اندر سنن نبی دعوت کے اندر امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ ایک غریب صحابی تھا اس نے کہا رسول اللہ قربانی آئی ہے تو میرے پاس ایک ہی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں اب وہ اتنا غریب تھا کہ اس کا سورس آف انکم بھی وہی بکری تھی تو حضور الاسلام نے کہا کہ نہیں اس کو قربان نہ کرو اب اس کو جوش بھی تھا قربانی کا تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ عید قربان والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم اپنے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ لینا تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک مکمل قربانی کا ثواب دے دے گا یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی یکم ذلہجہ سے لے کر دس ذلہجہ تک اپنے جسم سے بال اور ناخن نہ کاٹیں اور جیسے ہی قربانگاہ میں پہلی قربانی ہو اس کے بعد وہ ناخن اور بال کاٹ لیں تو ان کو پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا اور جو دوسرا حاجی ہے نا جو عام قربان کرنے والا ہے اس کا جب تک اپنا جانور قربان نہیں ہوتا وہ اپنے بال رموو نہیں کر سکتا اسی طرح سے حاجی بھی جب تک وہ اپنا جانور قربان نہیں کرتا وہ اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتا یہ یعنی اس اعتبار سے پابندی سنت کے درجے میں ہے عام جو قربانی عید کی ہے حاجیوں کے لیے یہ فرض کے درجے میں ہے اور وہ اگر جانبوچ کے بال رموو کر دیں گے ایک اچھا خاصہ حصہ کو موچھے مونڈ دیتا ہے تو پھر اسے پھر ایک دم دینا پڑے گا یعنی ایک جانور حرم کی حدود کے اندر قربان کرنا پڑے گا باقی ایک حاجی نے یوں ہاتھ پھیرا اسے یاد نہیں تھا یا وہ سر پہ ہاتھ زور سے پھر گیا اور اس سے دو چار بال رموو ہو گئے تو اس کی ایسے لوگ بچارے ادھر بھی اتنے پریشان پھر رہے ہوتے ہیں احرام والے کے پتہ نہیں ہو وہ داڑی میں ایسے ظاہر ہے کہ ہماری عام پریٹس تو نہیں ہے وہ کسی نے یوں کھجلی کی تو ایک بال آ گیا وہ کہتے لو جی دم واجب ہو گیا دم تین جو گئے بم ہو گیا ہوتے تو دم بم بھی ہے نا ظاہر ہے ایک بکرہ دینا پہ جائے گا تو یہ دم بم اس کے لیے بنے گا جس نے یعنی موچھے پوری رموو کر دیں یا سر کے اچھے خاصے بال شیو آف کر دی ہے یا مشین پروا دی یا عدی داڑی مون دی یا خات کروا لیا اس کے لیے یہ جو دو چر بال ہیں بزو کے دوران نکل گئے یا ویسے ہو گئے تو اس پہ کوئی اس طریقے کا نہیں ہے اس کو تو نبیل اسلام نے کہا کہ وہ عام چھوٹا موٹا صدقہ اور خیرات کر لے تو کافی ہو جائے گا ٹھیک ہو گئے